الحمدللہ حمدللہ حمدللہ باری درود شریف سنا دیں مجھے پتہ چل جائے گے آپ درود پڑھ لیتے ہیں مجھے پتہ چل جائے گے شاہِ مردان شیرِ جزدان قوتِ پربردگاہ لا فطا الا علی لا صحیح اللہ ظنفقاہ اور کیا عزمت و اکرام ہے اللہ اللہ کیا عزمت و اکرام ہے اللہ اللہ ہے لفظ کے الہام ہے اللہ اس میں پاکِ علی کی این لام اور یا تین حرفی نام ہیں اس نام کا ایتار ہو جائے تو کہاں میں جانتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن کو مانتے ہیں ان کو جانتے ہیں پوری قوم کا یہ مسئلہ جس جس کو مانتے ہیں اسے اس ہی کو نہیں جانتی یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا تو سارے مسئلہ تو تارف کے ہوتا ہے نا وہ اس کا آواز ہوتا ہے نام سے اور یہ بھی یاد رکھیں پہلے تارف ہوتا ہے پھر تاریخ ہوتی ہم ڈریکٹ تاریخ شروع کر دیں یہ بھی ایک بہت بڑا بلندر اور بہت بڑا گیب ہے جب تک تارف نہیں تاریخ کیسے ہوگی اور تارف کا آواز نام سے ہوتا ہے اس نام کی معرفت اگر نصیب ہو جائے علی کے نام کی معرفت نصیب ہو جائے تو بندہ پو علی ہو جاتا ہے اور علی کی معرفت نصیب ہو جائے تو تاکہ علی ہو جاتا ہے یہ جو لائن ہے اس عمت میں یہ معرفت اصرار علی کا اکرستہ ایک چین ہے اس لئے میں تاریخ سے نہیں تارف سے شروع کر دوں میرا نظریہ علم یہی ہے کہ جب کسی شخصیت کی بات کرو تو دریکٹ تاریخ نہ کرو پہلے تعارف کر دوں اور یہی اصول ہمارے صرفیاء اور علیہ امت نے دیا ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنی ذات کو پہچان لیا اپنی حقیقت کو پا لیا اس نے اپنے معبود کو پہچان لیا اپنے رب کی معرفت اور علی بھی ذریعہ ہے حل علی کی معرفت ایک علی ہے ایک اللہ علی ہے میں کہہ کے داد لینے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ میں علی کا ماننے والا ہوں اور علی وہ ہے جو کہتے سلونی معاشی تو اے میرے مجمع میں بیٹھنے والوں جو چاہے پوچھو زمین کا سوال کرو تو وہ بھی علی بتائے گا اور آسمان کے رستے پوچھو تو وہ بھی علی بتائے گا کیونکہ علی کا تعریف ہی ہے انا مدینة العلم علی بابخا علی بھی این ہو یا علم بھی این ہو یا عمل بھی این ہو یا عشق بھی این ہو کاش لے این ایک ہی تین تو بڑے ہڑے ہیں علی کی بارگاہ میں تین حرف تو بہت 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 بڑی 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 ایک حرف بھی جب بارگاہ علی میں چلا جائے گا صرف این صرف این یہ این جو ہے قرآن کہتا ہے سبحرہ الرحمن میں فیہما آئینان تجریان ہاں جی ہر انسان کے چہرے پہ دو آئین ہیں یہ بابا جی بیٹھے اس لیے میں لکر دے رہا ہوں جی صاحبِ نسبت مسمت پہ ہو پھر ہم یہ نہیں دیکھ رہے ادھر کون ہے بات نسبت کی ہے تو ایک ہے علی کو رٹنا ایک ہے علی کو سمجھنا ایک ہے علی کو اپنے دل میں کل کل روح میں اتا رہا یہ اور چیز ہے صورت اور چیز ہے حقیقت اور چیز ہے تو یہ آئین جو ہے دو آئین ہر انسان کے چہرے پہ موجود ہیں اور قرآن کہتا ہے فیہما آئینان تجریان اللہ نے جنت کی بھی یہی نشانی فرمایے جو جنت کا سب سے خوبصورت پا گیا اس میں بھی دو چشمیں جانی ہیں یہ آئین عربی میں چشمیں کو بھی کہتے ہیں اور چشمیں کو بھی کہتے ہیں اور یہ تمہارے چہرے سے جو آئین ہے اگر اس کو آنسوں کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ چشمیں جاریہ بن جاتا ہے یہ پہلے چشمیں جب علی کی آئین سے جڑ جائے تو پھر یہ چشمیں جاریاں بن جاتا ہے اگر اس چشم سے چشم جاری ہو تو پھر یہ چشم نہیں رہی بلکہ چشم بن جاتا ہے تو یہ چشمیں سے چشمہ بنائی ہیں ہم اپنی آنکھ پہ بھی یہ چشمہ بھی لگاتے ہیں اس کا بھی ایک بلکہ ہے کہ بعض دفعہ آنکھ سے وہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا حالانکہ آنکھ ہے بنائی بھی ہے نظر بھی ہے تو پھر چشمیں کی ضرورت پڑتی ہیں تاکہ صحیح صحیح نظر آئے صاف صاف نظر آئے جنابِ مولاِ قائدات امیر المومنین حیدرِ کرلاق فادہِ خائبر شہنشاہِ دائرہِ حلایت سیدن علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وزہِ کریم یہ معرفت کا وہ چشمہ ہے اس کے ساتھ بندہ جڑ جائے تو کبھی بھو علی بنتا ہے کبھی دانتہ علی بنتا ہے کبھی جماعت علی بنتا ہے کبھی دیدار علی بنتا ہے اور کبھی مہر علی بن جاتا ہے تو یہ علی سے مہر علی تک علی سے مہر علی تک ذرا چین تو دیکھو پرین یہ سفت سفت یہ اکتاب، اغواس، اولیاء یہ کدھر کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں کہاں سے لکر لے رہے ہیں اور کدھر کو لکر دے رہے ہیں شہنشاہِ نجف کا لکر پہلے بغداد شریف میں غوظ پاک نے پاہتا ہے محبوب سبحانہی حسنی حسینی شاہز آتے ہیں کیا لکھتے پاہتا ہے جو علی نے دیا وہ پاہتا ہے ایک تو یہ یاد رکھیں کہ علی کو دینا کچھ نہیں علی سے دینا اور علی کو سب جانا کچھ نہیں علی سے سمجھنا اور علی کو بتانا کچھ نہیں علی سے پوچھنا یہ محر علی کے گھر سے پوچھو پیر محر علی شاہ گولڑ بیرحمت اللہ تعالی علیہ تاج دار گولڑا جو اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو اپنی اولاد کو جو سبق پڑھایا اور ان کے خون میں رچایا وہی شیر بن کے پیر نصیر الدین نصیر کے کلم سے نکلا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جو پس پہ ذہن ہو یہ اس کے پس کی بات نہیں جو پس پہ ذہن ہو یہ اس کے پس کی بات نہیں علی سے پوچھ علی کو بتانا علی سے یہ سبق یاد رکھو آج بڑی دو نمبر ہوتی ہے لوگ اپنا چورن اپنا منجر بیجھتے ہیں سائن بورڈ علی کا لگاتے ہیں سودا پھنا اور بڑا آسانی سے فکت ہے نامی ایسا ہے نام کیسا ہے میں اپنے دربائی ایس کر رہا تھا کیا حضرت ہو اکرام ہے اللہ جی کاشات کی ذہن میں یہ بات ہو ایسے تو ماں باپ نام رکھتے ہیں حق بھی ماں باپ کا ہے شریعت میں بھی جب حضرین کریمین امام حسن مجتبا شبیح مصطفی اور جانشین مرتضی میں کہوں گا تو سبحان اللہ کہو گے میں نے تو نہیں کہنا اس لیے کہ سبحان اللہ جو ہے یہ آپ کی ہے اور آپ کے ساتھ جانے ہیں اور جنت میں درخت کس کا لگنا ہے جی جنت میں درخت کس کا لگنا ہے جس نے سبحان کے لئے سبحان اللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے سبحان اللہ جس نے انسان کے لئے کہی ناد خان کے لئے کہی نقیب کے لئے کہی خطیب کے لئے کہی جد الحسن والحسن نمی الحرب امام القبلت اور مولا مولا کائنات امام القبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچو کبھی حدیث تو سب پڑھتے ہیں طرح یہ کی سوچو کبھی کہ جس شہر کا دروازہ کلی ہوگی وہ شہر کیا ہوگا بھر بھر یہ نہیں کبھی سوچا دروازہ گھر کا تعرف ہوتا ہے گیٹ جو ہوتا ہے انٹرنس جو ہوتی ہے وہ گھر کا پہلا تعرف ہوتی ہے جس کی پریزنٹیشنل ہی ہے وہ میٹر خود کیا ہوگا یہ اشارہ ہے اور یہ اکلمتوں کے لئے ہوتا ہے اشارہ اہل شعور اور اہل اکل اور اہل دانش کے لئے ہوتا ہے کہ جب دروازہ یہ ہے تو دروازے والا کیا ہوگا اس میں اشارہ اس حدیث میں بھی یہ اشارہ ہے کہ بھی اس دروازے سے ہمیشہ بانگنے آنا یہاں جھولی پھلا کے مگدے اور سائل بن کے آنا یہاں خیرات لینے کے لئے آنا اور یہاں پوچھنے کے لئے آنا علی کی معلومات میں اضافی کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس لوگ دور میں بھی تھے لو اور آج بھی ہیں جو آپ کو کہتے تھے علی ہم بتاتے ہیں تم کو ایسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں آپ بھی تھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا کی کلپ اٹھائیے دونوں طرف کی بات کر رہا دونوں طرف ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کوئی ایسا شاید ہی ملے جو علی سے پوچھنا ہوگی آپ تک قرآن نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو اہلِ ذکر ہیں ان کا سردار اور شہنشاہ اور فادشاہ علی ہے جس کے ذکر کا یہ عالم ہے کہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کی اداف اور اب قرآن بنا کے آیت بنا کے خلیفہ بننے کے بعد مسجد کی نماز بڑھا کے مسجد سے نکلے شیرِ خدا ساتھ تھے علی المرتضی ساتھ تھے امام اور مقتدی خلیفہ اول اور خلیفہ رابع ساتھ نکلے باہر مدینہ تیبہ کی پاک گلی میں دیکھا بچے کھیل رہے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبا شبیح مصطفیٰ اور جانشین مرتضی جن کا تارف ہے امام امام حسین کاش حکمت کو پتا ہوتا یہ تو پتا یزید کی بیعت نہیں کی یہ یاد نہیں ہے کہ حسین نے حسن کی بیعت کر جس کی حسین بیعت نہ کرے وہ یزید ہوتا ہے جس کی حسین بیعت کر لے وہ حسن مجتبا ہوتا ہے جی تو امام حسین کو یاد کرنے والو امام امام حسین کو بھی یاد رکھو امام حسن مجتبا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جناب سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو محبت اہل بیعت کا اس عمت میں پہلا دعیر مبلل اول ہے ہماری تحقیق یہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اس عمت میں سب سے پہلے جس نے عشق اہل بیعت محبت اہل بیعت تحفظ عظمت اہل بیعت کی بنیاد رکھی وہ یار غار و مدار جناب سیدی کی اکبر ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اے لوگو لحاظ کرو یار آرکھ فرما رہے ہیں اے لوگو حیاء کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیعت کی قومت میں ان کا لحاظ کرو آپ نے نواز سے رسول اللہ جگر کوش ہے بطور جنابِ امامِ حسنِ مصطفیٰ کو آخری ٹندوں پر پٹے اور ساتھ یہ شیر پڑا بی امی شبیحن پر نبی اہلِ بیعت کی شان میں یارِ غار کا کسیدہ صدیقِ اکبر کا شیر اور شیرِ خدا ساتھ ہیں علیہ و القرطزہ ساتھ ہیں امامِ حسنِ مجتبہ کو جب کندوں پر پٹھایا تو لوگوں نے مجھا کہ اے خلیفہِ رسول یہ کیا فرمایا میں خلیفہ جس کا ہوں سنت اس کی ادا کروں گا جس کی مسنت ملی ہے اس کا طریقہ یہی ہے وہ اپنے نوازوں کو اسی طرح کندوں پر اٹھا کے بزار میں اور ساتھ فرمایا کہتے تھے اللہ منی یحبہو یوں کندوں پر بچھا کے امام اللبی آپ نے نوازے ہو اے اللہ یہ میرا محبوب ہے اے اللہ یہ حسن میرا محبوب ہے میں اس سے محبت رکھتا فاہبہو اے میرے مولا تو اس سے محبت کرتا فاہبہ منی یحبہو اور مولا اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے گا جو اس کو محبوب ہوتا تو یہ وہ لنگر بٹ رہا ہے محبوبیت کا اس بارگاہ سے اس خانوادے سے اس خانداد سے جن کے لئے امامِ انہِ سنت کہتے ہیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ زور کا تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو یہ نور کا گھرانہ ہے نور کا گھرانہ ہے اور نور کی ترقیب اور ترقیب ذرا سردیں نور کی نورانیت سنجھے کیا ہوتی ہے نور کی ترقیب اور ترقیب سردیں وہ کیا ہے نور کے اصحاب اہلِ بیت اور ازواج نور کیوں؟ لوجیکل اور بنت کی بات ہے کبھی کوئی درزی دیکھا ہے اپڑے سے ہلا ہو اپڑا کم پڑھتا ہے اور اس میں جمڑا ٹھو گیا اس میں ربڑ لگا کوئی درقان سوفہ لگری کا بنا رہا ہو اس میں غیرے چینس کو اس کے ساتھ مکس کر دیں لگری میں لوہا نہیں لگتا لوہے میں لگری نہیں لگتا کپڑے مجھے بڑا نہیں لگتا کپڑے مجھے بڑا نہیں لگتا ترتیب یہ ہے دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا تاریگر وہ بھی اپنے فن پہ حرف نہیں آنے دیتا تو جس نور اس سماواتِ والارد نے اپنے محبوب کو پیکرِ نور بنایا اس نے پھر ترتیب بھی یہی رکھی کہ نور کے اصحاب اہلِ بیت اور ازواج نور کیونکہ نور ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے رشتہ نور بنا غیرِ نور نور سے ٹیلی نہیں ہو سکتا اس لیے یہ فطرت اور حکمت کے خلاف رب کریم دیئے پیکر چنے سارے مرانی پہ کر اور ان کو جوڑا اپنے محبوب قریب کی ذاتِ ارانی کے ساتھ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا امامِ حسنِ مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا کہ میں نے شعر پڑھا بھی امی اے حسن میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جانا بی امی شبیح بن نبی اور یہ بھی اصول یاد رکھ لئے آقا اکترمز شریف کی حدیث ہے فرمایا اہب اہلا بید لہبی میرے اہل بید سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے فرمایا منہ حب کا ہوں فابی حبی حبی جس نے میرے صحابہ سے میرے اہل بید سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے اسے محبت کی اور جس نے صحابہ اکرام علیہ ویدوان سے یا اہل بید اتحار سے بغض رکھا اور یہ وائرس سینے میں پالا فرمایا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بمن آزاہ فقد آزانی جس نے انہیں ازادی اس نے مجھے ازادی بمن آزانی فقد آزاللہ اور جس نے مجھے ازادی اس نے میرے رب کو ازادی بمن آزاللہ اور جو اللہ کو ازادی پھر قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ دے اور اس کی گرفت فرما دے اللہ کی گرفت میں آجا ہے اس لیے یہ جو تواصل کا اتدال کا طریق الرسلہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے اولیاء نے سنفیاء نے مشایخ امت نے دکھایا وہی نجات کا رزقہ ہے وہی فلاح کا رزقہ ہے جس میں صحابہ ہدایت و روشنی کے ستارے ہوتے ہیں اور جس میں اہلِ بیت صفینہِ نجات ہوتے ہیں آلہ حضرت امام اہلِ سنتیں دونوں حدیثوں کو پرو دیا ایک شیر میں کہتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور دو حدیث دو مصروں میں سب ہوتی ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا بار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے جترت رسول کیا خصورت بات ہے کاج سمجھ آجا نہیں تو نیوی بالوں سے پوچھو جاتا پہری اور سمندری سفر کرنے والوں سے پوچھو ستاروں کی اہمیت کیا ہوتی ہے ستاروں کی روشنی کی الگ اہمیت ہے اور ستاروں کی ڈائریکشن اس کی الگ اہمیت ہے ستاروں سے جت کا تعلق ہو جائیں انہوں نے دن میں بھی نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ دیکھئے کیا خصورت تشبیح ہے اور تمثیل ہے فرمایا لوگوں میں نے صحابہ ہدایت کے روشن سفارے ابھی آئیے ہیں مہتدئی تو مہتدئی تو ان میں سے جس کی پیر بھی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اور مسئلہ اہلی بیتی کا سفینت نو اور میرے اہلی بیت کی مثال کشتی نو کی مندرہ کی بہار نجات جو اس کشتی میں سوار ہو گیا ہو گیا اس نے نجات پا دیا یہ لنک ہے اس کی آس کا آٹھ نہیں سکتے ہیں اور ہمیں تو بزرگوں نے فرمائے یہ ہی ہے کہ کاٹنے والے نہیں بڑھنا جوڑنے والے حضرت فرید الدین مسعود دنجے شکر رحمت اللہ مہ آئی نا کینچے لے کے بابا جی میری طرف سے نظر ہدیعہ ہے کینچی فرمایا مہ ہم کینچی والے نہیں ہیں ہم سوئی داگیا ہم کاٹنے والے نہیں ہم سینے اور جوڑنے والے اور بخاری شریف اکھائیں آٹھ جگہ پر یہ ایک علی سے آٹھ جگہ پہ امام بخاری لے اس میں امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بودھ میں بٹھا کے اور پھر وہاں نواسہ نہیں کہا امام حسین نے کچھ تباہ کون ہے شبیح مصطفیٰ جانشن ملتظا نائب شیر خدا اور امام امام حسین یا حسین سے پہلے یا حسین نہ ہو تو یا حسین قبول ہی نہیں ہوتا یاد رکھئے امام حسین تو اس جنت میں بھی قدم نہیں رکھتے جس میں پہلے امام حسین امام حسین آپ نے تو حرمایا میں جنت میں بھی بھائی اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک پہلا قدم جنت میں آپ کا داخل امام حسین مجتبا وہ ہے آقا قریب علیہ السلام نے خطبہ پڑا اور فرمایا اِنَّا اِبْنِ حَاظَ سَيْسِي دُوُنُ یہ سید کا لفظ جو بولا سب سے پہلے گا آقا قریب علیہ السلام نے اپنے نواسے کے لئے بولا اور پھر وہاں نواسہ نہیں کہا بیٹی کا بیٹا نہیں کہا فرمایا اِنَّا اِبْنِ حَاظَ یہ جو اس وقت ممبر پہ میری گولم ہے یہ میرا نواسہ میرا بیٹا ہے اور یہ ہے کیا فرمایا سنگی دُو اور یہ ممبر پہ بیان کیا گیا ہے ممبر پہ خطبہ خطیب الانبیاء نے پڑا اور اپنے نواسے امام حسن مجتبا کی شان سے پڑا اور تعرف وہاں کیا کر آیا فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میری امت کے دو گروہوں کو ملائے گا مسئلہ تو حل کر دیئے ہوئے ہیں آپ پڑھتے ہیں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جو بار کے رسالت میں چوکڑ پہ کھڑا اور حال نہ ہو وہ کیسے سکتا آپ کا حکم ہے کہ محبوب نہیں سنتا ہی نہیں یہاں نا ہے ہی نہیں غیر کو نا نہیں ہے تو اپنے کو پیزے پیزے پیزا تو مسئلہ حل ہیں لیکن آپ زحمت کریں گے تحقیق کریں گے خیرہ علم میں اس کو خنگا لیں پہلے سے چیزیں تیہ کر دی رہی ہیں کہ خبردار ان کے اندر اپنی اکل میں گھوڑے نہیں لڑاؤں ہیں اور قرآن کی نصوص و آیات کے سامنے روایتوں اور حقائتوں کی امبار نہیں لگا ہیں جو روایت اور حقائت قرآن اور صاحب قرآن کے ارشاد سے چکراجے اپنی اکل کے بھوڑے پتھ دوڑائیں پرانوں سنت کے مقاملے میں کا مسئلہ نہ دنا مسئلہ حل ہے آئیم اہل بیدی ادھار کی شان کا وہ پہلو ہے جس پہ مجھے پوری امت سے گلہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو چھوہ دکھ نہیں تمام فرقوں کے تمام علماء کبھی کشور محجوب میں پڑھیں داتا ساتھ حضرت علی کا کیا تعرف کر آ رہے ہیں بڑھیں دو سب ہیٹائی سے وہ قیامت تک ختم نہ ہو اگر کوئی علی کا ماننے اور جاننے والا اسے کھول کے پیٹھ جائے کوئی مجدد الفیسانی کا غلام جنہوں نے مشاہدہ کر کے بتایا کہ علی پیدا ہوگے علی نہیں بنایا بنا ہے علی عالم ارواہ میں بھی علی تھا اور جیسے اس امت کا ہر ولی بھی علی سے فیضلتا ہے ایسے پچھلی ہر امت کا ہر ولی بھی علی سے فیضلتا ہے دعا کبھی نان پھوٹی اور چاول پھنچی اور لیٹ اور اپنے ملن پھنے اور کلندر پھنے پہ لگے ہوئے ہیں اصل میدان اور دسر خانے ایدری کب پچھے گا اور کب وہ نصیب ہوگا امت کو وہ لگ کر کب آپ تو قیامت پی آنے والی ہیں تجالی دورہ شروع ہے پہلے تو بتانا پڑتا تھا آپ تو ہر چیز خود بتا رہی ہے پہلے تو اہل مکروں محراب تو بتانا پڑتا لوگو یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ تو ہر شر ہر فتنہ خود بکار بکار نے کہہ رہے ہیں میں شر ہوں میں فتنہ ہوں میں حلاق ہوں میں تباہی میں بربادی ہوں اب کیا پیچھے زیادل یہ کب ہوگا بھائی یہ حشر کے دن ہوگا ہے اس دنیا میں چکھو علی کی آئین کو جی اور حرف تب بڑی 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 اسی چیز ہے بات گئے علی میں علی عجیب ہے علی پھیلے تو سمندر ہے سمتے تو ایک نکتہ ہے ابھی تک ہم یہ پہنچیں اسے ایک نکتے تک پہنچیں اور وہ نکتہ بھی علی کی خیرات ہے دیکھئے تعلق علی کا قرآن سے کیسا ہے اور قرآن کا نہیں آیت میں نے پڑی میں سناتا نہیں اگر آپ آنکھ کھولیں تو دکھاتا ہوں کیونکہ آنکھ والا تیرے جو بلکا تو ماشا جا یہ نکشبندی بزرگ بیٹھے ہیں نکشبندیوں کے نوکر ہیں ہم بھی اور لنگر باٹھتے ہیں کیوں باٹھتے ہیں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں ہمارے اب جو نکشبندی کا مطلب ہوتا ہے جا فری میں ترجمہ کر دیتا ہوں جی میں ابھی تانسہ مجھے آج سمندری سے کاری صاحب کا فون آیا کہتے جی وہ آپ کا ایک میں نے کلام پڑھا ہے اب بکر و علی والے تو وہ مجھے پورا چاہیے اس کا ایک شیر سن لیں جعفری نکشبندی ہمارا جو شجرہ ہے ہمارا جو شجرہ نکشبندیہ ہے الحمدللہ ہمارے چاروں شجرہ جو ہمارا شجرہ نکشبندیہ ہے یہ حضرت سیدنا امام جعفر السادق سے امام قاسم بن محمد بن ابھی بکر سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر سے بار گئے رسالت اللہ اور میرے امام اور ساری امت کے امام اور سارے اماموں کے امام سیدنا امام جعفر السادق علیہ السلام امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی کیا فرماتے ہیں کاش کو اس سعید جعفری ہوتا یہاں تو یہ دکھ کے لگاتا ہر امام بارگاہ کے ماتھے پر اور ہر زنی اپنے ہر مدرسے کے ماتھے پر لگاتا جو میرے امام نے فرمایا وَلَدَنِيَسْشِدِّقُ مَرَّتَي صرف دین لفظ ہیں اور پوری قائمات بند ہیں فرمایا لوگو پتہ ہے جعفر سادق کون ہیں فرمایا خود بتا رہا ہے فرمایا علی نے مجھے ایک بات چنم دیا ہے ابو بکر نے مجھے دو بات چنم دیا ہے ایک نسبت سے علی کا پیٹا ہوں دو نسبتوں سے ابو بکر کی بلا دو پیٹا کیوں یہ سیدوں کا موسیعظم کا اور سارے جعفری سیدوں کا جو اندرنے حال ہیں موسیدی کی آپ کی والدہ کوئی نام نہیں لیتا میں شیعہ علماء سے ہاتھ باندھ کے دس بس بس بارش کچھ کہ اپنی عوام ہماری کو نہیں اپنے کو تو بتائیے کہ امام جعفر سادقی والدہ کون ہے یار ہماری شریکیت میں باپ کا چوتھا حق ہے یہ سویسا پہلے دین حق جب پوچھا حضور کس کا فرمایا تیری ماں کا پھر کس کا فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا فرمایا تیری ماں کا اور چوتھے نمبر پہ پوچھا میرے آقا اس کے بعد کون حق رکھتا ہے میری خدمت کا اور میری نیکی کا اور میری عطاق کا تو فرمایا میرا باپ ہے حلے دین درجہ شریعت نے ماں کو دیئے آپ نامی نہیں لیتے نام لے لیا کرے کچھ نہیں امام جعفر سادق کچھ ہو یہ میری والدہ مائدہ کا نام لیا سیدہ امہ فرما فاطمہ بنت کاسف بن محمد بن عبیبہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ احباب تک مہت جائے گا سننے دیکھنے والوں تک بھی یہ آج کی ہماری اس میں فرمایا جاریہ ہوگا اور جعفری لگر ہوگا والدہ ماجدہ اور پھر نانی جان یعنی ان کی والدہ ماں کی ماں سیدہ اسمہ بنت عبد الرحمن ابن عبیبہ صدیق اکبر کی پھولتی اس لیے فرمایا لوگو علی نے تو ایک بار جنم دیا ایک نسبت سے علی کا میٹھا ہوں دو نسبتوں سے ابو بکر کا میٹھا ولد علیہ الصدیق مر رہے ہیں مجھے ابو بکر صدیق نے دو بار جنم دیا اور شیرِ خدا علی الملتظہ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھئے قرآن ملترتہ اب سنیے نہیں اب دیکھئے قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے تعلق رکھنے والے مسجدِ نبنی میں جنابِ ابو ذر فاری رضی اللہ نوراوی ہیں کہتے ہیں شیرِ خدا اپنی نماز میں تھے ہر کوئی اپنی اپنی نوافل و سلطے پڑھ رہا تھا کہ ایک سائل نے صدا لگائی ایک سائل نے خیرات طلب کی کہیں سے کچھ تعمیر شیرِ خدا نماز میں تھے اس نے سائل میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہیں اللہ تو دوا رہنا کہ میں نے آج تیرِ لبی کی محصد میں صدا لگائی تھی اور میری جھولی میں کسی نے کچھ نہیں کہا شیرِ خدا یہ چکلہ جب نماز میں سنا تو آپ کی یہ ہنگوشتِ مبارک میں موٹھی تھی چاندی کی موٹھی تھی شیرِ خدا علی الملتقہ ربوں میں تھے آپ نے اس سائل کو کھلی سے اس ہاتھ سے موٹھی باری سے اشارہ دیا وہ سائل آئے ایک روایت کی یہ ہے دوسری میں یہ ہے کہ آپ نے یہ موٹھی یوں اچھا دی نماز میں اور سیدھی سائل میں جھولی اور دوسری میں یہ ہے اشارہ کیا اس نے اتار لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ منظر دیکھا صحابہ نہیں بھی دیکھا وہ سائل میں تھا جب اس کو خیرات مل گئی این حالتِ ربوں میں این حالتِ نماز میں یہ بھی نماز ہوتی ہے اس کا مصہ حل ہو گیا اس کو خیرات مل گئی شیرِ خدا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سائل یہ شکوا کرے کہ میں نے مولا تیرے نبی کی مسجد میں صدا کرتی اور کچھ نہیں جلا تو رب کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کی اس عدا کو ایسا پسند فرمائے آقا کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے اسی وقت آپ نے جو دعا حسیٰ علیہ السلام نے کیا رب شرح لی صدری ویسجد لی عمری جناب حسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اس کے آگے کہا تھا کہ اے مولا کریم حارون کو میرا وزیر بنا دے اور باشکت بھی عزری اور میری پشت پناہی اور مجھے ٹیک اور سپورٹ دینے کے لیے حارون کو چھو لے آقا کریم علیہ السلام اس صدا سے اتنا خوش ہوئے جناب شرح خدا کی کہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے اور فرمایا اللہمہ انی محمد صفیقا ونبیقا اے اللہ میں محمد تیرا محبوب اور تیرا چنہ ہوا شہکار میں بھی تیری بارگاہ میں موسیٰ کی طرح عرض کرتا ہوں اللہمہ فاشرح لی صدری ویسجد لی عمری اے اللہ میرا بھی سینہ کھول دے اور میرے معاملات کو بھی آسان کر دے اور واجعلی وزیرم من اہلی علی واشکل بھی سہری اے اللہ میرے خاندان میں سے علی کو میرا وزیر بنا دے اور علی کے لیے میرے پشت بنا ہی فرما نعرے تکبیر اللہ نعرے صدیقیہ نعرے حیدری نعرے حیدری تو ہم لگاتے ہیں نعرے صدیقیہ حیدری قرار میں لگا ہے اور لگوا ہے قرآن پڑکڑی قسمیں کھا کے اور حلب اٹھا کے ممبر پہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو علی کو ماننے باندھو علی کی مانتے بھی تاج امی اللہ علی کی ماننے کی تو بھی مسئلے حالے میں سارے گنجل ختم ہو جاتا قرآن سے کچھ علی کو یا صاحبی قرآن سے اور کسی اور جو بتائے گا وہ کم بتائے گا تھوڑا بتائے گا کیونکہ علی سے اوپر والے بتا سکتے ہیں علی سے اوپر والوں سے رابطہ کہتا ہے جنہوں نے علی پیدا کیا جنہوں نے علی بنایا یہ نام دیکھئے کس نے رکھا ہے علی یہ والدین نے نہیں رکھا تھا یہ اس حسنی نے رکھا ہے جس نے علی کو تراش کے بھی علی نام نبی پاک سکھا 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 ہے اور شیر خدا جب پیدا ہوئے ہیں تو آنکھ نہیں کھول لیا آپ نے کہ اس دنیا میں جو پہلا منظر علی کی آنکھ نے دیکھا ہے وہ جلوہ بدوہا جب تک آقا کریم علی اسلام تشریف نہیں لے آئے حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی تشریف لائے اٹھایا کھو دھو وہ شیر خدا نے آنکھ دھو یعنی اس دنیا میں آکے اپنی آنکھ سے جو پہلا منظر دے دے وہ چہرے مستقا وہ جناب علی کی نماز کا منظر جو قرآن نے بیان کیا اور قرآن کی آیت نے گویا پورا ویڈیو کلپ بنا دیا علی کی نماز اگر کوئی دیکھے ہم نے تو اس میں دیکھا بندہ نماز میں ہے بندہ رہو میں ہے بجائے اس پہ اترازوں نے کہ تو میری نماز پڑھ رہا ہے تو انگوٹھیاں باٹھتا بظاہر کا یہی بلتا بظاہر کو یہی بلتا لیکن الالی کو معلوم ہے کہ علی کس حال میں ہے اس کے بھی جب یہ دعا مانگی تو جناب عبدالعفاری رضی اللہ نے کہتے ہیں ابھی دعا کی الفاظ مجھے ختم نہیں ہوئے تھے کہ رب کریم نے روح القلوس جبلیل امین کو بھیجا اور قرآن کی آیت دے کے بھیجا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ اللہ کیا ہے اے لوگو تمہارا ولی اللہ ہے وَرَسُولُهُ اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا آیا ہے اس کی پہلی تفسیر علیو المرتضاء وَاللَّذِينَ آمَنُوا ایک عمومی معنہ ہے اہلِ امانِ مانوالا اور ایک خصوصی معنہ ہے علیو المرتضاء اور آیت کا اگلا سیاہ کو ٹیکسٹ بتا رہا ہے جس کی تائید اور تصدیق کر رہا ہے کہ وَاللَّذِينَ آمَنُوا سے یہاں مراد کون ہے فرمایا وہ اللَّذِينَ يُقِنُوا الصَّلَا وَيُؤْتُونَ الزَّقَا جو نماز ایسے سائل کرتے ہیں اور نماز اور زقاة کو یوں جوڑتے ہیں ایسا کائنات کا نمازی جو حالت نماز میں زقاة دے رہا ہے رب نے دوائی دی ہے قرآن میں وَيُؤْتُونَ الزَّقَا وہ نمازی جو نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور این حالت نماز میں زقاة بھی دے رہا ہوتا ہے یعنی این موقع پہ جو کیفیت پیش آئی شیرِ خدا علی المتظہ کی اسی عدا ربِ کائنات نے قرآن کی آیت بنا کے نازل فرما دیا تو میں نے عرض کیا نجفِ اشرف نے کہ اگر روزہِ پاپِ علی کے باتے پہ جو عمر سجھ سکتا ہے تو وہ قرآن کی یہ آیت ہے پھر میں نے کہا کہ یہاں میرے آقا کا اشاد ہے آنا مدینہ دلیل میں وَالِيُنْ بَابُوَا میں نے بہت کچھ پڑھا ہے تو وہ حدیث کرنا ہے پھر وہاں جو انتظامیہ کے لوگ تھے پروٹوکول آف سران وہ لے کے ہمیں وہاں گئے اس دروازے پہ جس نورانی دروازے کے باتے پہ یہ اشاد پاک لکھا ہوا ہے لوگوں میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے اور دوسری نوایت میں اَنَدَارُ الْحِکْمَتِ وَالِيُّنْ بَوَا حکمت کا مرکز و کائنات بھی میں ہوں اور جس دروازے سے حکمت کا لگر پٹھتا ہے وہ علی کاشم علم علی سے لیتے اور حکمت علی سے لیتے ہم عجید لوگ ہیں ہم گردے کے لاغن سے آنکھوں کا مہینہ قرار ہوتے ہیں جی بابا جی وہ بھی زبردستی ہے یار جی جیسے ہمارے ڈاؤٹر ہوتے ہیں علیہ میں بھی ایسے ہوتا ہے داتا صاحب سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے روح زمین پہ علیہ ڈھونڈے ہیں جو جس سب چکر کا سفرش رشتہ اس سے جانگے وہ ہی سبق پڑھا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی علی تو نہیں ہے کوئی بو علی ہے کوئی جماعت علی ہے کوئی داتا علی ہے کوئی داتا علی ہے اپنا اپنا انداز ہے آخری بات سن لیں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا حرف سے شروع کیا تھا نکتے پہ ختم کرتا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو نکتے سے شروع نہ ہوتا اور نکتے پہ ختم نہ ہوتا نکتے سے شروع ہوتا ہے اور نکتے پہ سمجھا رہی ہے کہ میں ایسے کھولی دار ہوں اب تو میں سمنٹرے لگا ہوں جناب شیر خدا کا لنگر ہے آپ کو پیش کرنا علی کا اصل لنگر ہے علم اور حکمت اور آپ فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علمن وللجحال مالو اے مولا ہم تیری تقسیم پر راضی اور خوش ہے کہ تُو نے جاہلوں کو مال دولت اور خزانے دے لیے سویس بینکوں کے اکاونٹ دے لیے حرام مال اور روٹ مار اور کرپشن اور لوگوں کا خون چوز کے کفر کے اکاونٹوں کو بھر کے خوش ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہ ہم نے غریب کی روٹی پہنکی کر دی ہے اور اس کے بل کو اس کی شاہرک کا فدہ بنا دیا ہے اور اس پر خوش ہے اور پھر علی کے نام کی دیکھ بھی پکاتے ہیں شیر خدا کا پہلے سون تو لو شیر خدا کا مشرب کیا ہے وہ کہتے ہیں مولا ہم تیری اس تقسیم پر راضی ہے کہ تم نے جاہلوں کو مال و دولت اور خزانے دیئے اور ہمیں علم دان دیا لنا علمن وللچحاد مال جاہلوں کو مال دے دیا اور ہمیں علم دی دیا جناب شیر خدا فرماتے ہیں لوگو اللہ نے تمام علوم کو قرآن میں سمویا ہے اور قرآن کے سارے علوم کو سورہ فاتحہ میں رکھا اور سورہ فاتحہ کے سارے اثران بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھپا دیئے اور جو کچھ بسم اللہ میں تھا وہ بسم اللہ کی باہ میں ایک حرف میں رکھا اور فرمایا جو کچھ باہ میں تھا وہ باہ کے نکتے میں سمو دیا اور فرمایا لوگو باہ کا وہ نکتہ میں علی اس لیے میں نے ارز کیا تھا کہ کیا عظمت و اکرام ہے اللہ ہے لحظ کے الہام ہے اللہ ہر حرف میں ہے گنج معانی بنہا کیا خوب علی نام ہے اللہ اللہ بلڑک سب کسایا ہمارے سر پر تدیر قائم اور دہم فرمائے اور آپ ہی کے کلم سے نکلے ہوئے چند لفاظ اللہ کے ولیوں کے مددگار علی ہیں نعرہِ بہدری اللہ کے ولیوں کے مددگار علی ہیں مولائے جہاں خلق کے سردار علی ہیں ہاں وہ شیرِ خدا فارسِ فیضانِ رسالت وہ شیرِ خدا وارسِ فیضانِ رسالت اصافِ کریمانہ میں شہکار علی ہے شہکار علی ہے اور بہت بڑا شیر ہے ایمان ہو ایمان ہو ایمان ہو ہر کا پہلہِ شاک کے سالار علی ہے اور یہ شیر بڑا ہی دیارا ہے ہجرے میں لدھر آتے ہیں وہ فکر کا بیکر ہے ہجرے میں لدھر آتے ہیں وہ فکر کا بیکر ہے اگلا مشراہ بہت بڑا اورے ہجرے میں لدھر آتے ہیں وہ فکر کا بیکر میوان میں اللہ کی تلوار علی ہے میدان میں اللہ کی تلوار علی ہے اور لرزا سا ہے ایک لشکر کچھار پہ تارید باتر سے ہوئے پرسر پیکار علی ہے باتر سے ہوئے پرسرے باتر سے ہوئے پرسرے پیکار علی ہے اور یہ ہمارا کہتا ہے صدیق عمر عفتان کے حمدہ صدیق عمر عفتان کے حمدہ یاران شہدی کے دندار علی ہے یاران شہدی کے دندار علی ہے رفتار میں عفتار میں رفتار میں عفتان میں انداز میں یقیاء اللہ رہ کیا صاحب کردار علی ہے اللہ رہ کیا صاحب کردار علی ہے اور مقدس جبلا تفصیر سے الحمد کی اوٹھوں کو چھپڑتے ہیں اللہ کے وہ وحر میں اسرار علی ہے اللہ کے وہ وحر میں اسرار علی ہے دانائے زمد انداز شاہدی آیت ہاں حقمت و حرفان کا مینار علی ہے حقمت و حرفان کا مینار علی ہے اور مختہ ہے ہے روح علی دیکھنا شہزاد کی بادت ہے روح علی دیکھنا شہزاد کی بادت مالون حرف پہ کرے گا مار علی ہے شہزاد کی بادت شکریہ